اسلام علیکم میں ہوں عسیم اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن کماد کپاس اور چنے کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام کماد کی کٹائی جاری رکھیں فصل کی کٹائی سطح زمین سے آدھا ایک انچ گہرہ کریں کیونکہ زیر زمین پڑی آنکھ زیادہ سہت مند ماحول میں پھوٹتی ہیں اور مڈوں میں موجود گڑوے کی سنڈیاں تلف ہو جاتی ہیں کٹائی کے بعد گناہ جلد سے جلد مل کو سپلائی کریں تاکہ وزن اور کوالٹی میں فرق نہ آئے مونڈی فصل رکھنے کے لیے کٹائی پندھرہ جنوری کے بعد کریں ستمبر کاشتہ اور مونڈی فصل کو پہلے کاٹیں بہاریا کاشت کے لیے زمین اور بیج کا بندوبست کریں کورے کے اندیشے کے پیش نظر کھڑی اور خاص طور پر بیج کے لیے تیار فصل کی آب پاشی کریں کپاس کی آخری کٹائی کے بعد کھیت میں بھیڑ بکویاں چھوڑ دیں تاکہ بچے کچھے ٹینڈے کھا لیں ان میں موجود سنڈیاں خصوصاً گلابی سنڈیاں وغیرہ تلف ہو جائیں گلابی سنڈیاں کپاس کے بیجوں میں یا جنننگ فیکٹریوں میں موجود کچھرا یا کھیتوں کے کنارے پڑی کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ انکھلے ٹینڈوں میں موجود ہوتی ہیں گلابی سنڈیاں کی تلفی کے لیے کھیتوں میں مٹی بلٹنے والا حال چلا کر متاثرہ ٹینڈوں کو تلف کریں کپاس کی آخری چنائی کے بعد چھڑیوں کو روٹا ویٹر کی مدد سے مٹی میں دبا دیں چنے کی فصل میں شروع سے جڑی بوٹیوں کی تلفی ضروری ہے ان کی تلفی بزریائے گوڑی کریں پہلی گوڑی فصل اگنے کے تیس تا چالیس دن اور دوسری گوڑی پہلی گوڑی سے ایک ماہ بعد کریں قابلی چنے کے لیے پہلا پانی بوائی کے ساٹھ تا ستر دن بعد اور دوسرا پھول آنے پر دیں دھان کی فصل کے بعد چنے کو آپ پاشی کی ضرورت نہیں ستمبر کا مقاشتہ کماد میں چنے کی فصل کو کماد کی ضرورت کے مطابق آپ پاشی کریں بیماریوں اور کیڑوں کے حملے کی صورت میں جلد سے جلد ان کی تلفی کا بندوبست کریں بارانی علاقوں میں بارش نہ ہونے کی صورت میں جٹاؤ سپریئر سے پانی کا سپریگ کریں والسلام